سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خلق کائنات پروردگار عالم کا لاخ لاخ شکر ہے جس نے ہم کوئی انسان بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کے ایام جو ہماری زندگی میں آگئے جس میں اللہ نے اپنا دسترخان بچھایا تو دسترخان سے اور ہم سے کیا تعلق ہے ذرا توجہ فرمائیے جو میں نے آئے مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی اگرچہ یہ آئے مبارکہ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اے میرے حبیب میں نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا ہے تو بظاہر ہماری نزدیک خلق یہی ہے کہ اچھی طرح ہنسنا اور کسی کو بہرحال چاہے مسکرا کر ملنا یا کسی کو کوئی مدد کرنا کسی کو کوئی پیسہ دینا ممکن ہے کہ پیسہ دیتا ہو خلق نہ ہو لہذا ہمیں سمجھنا ہے کہ اخلاق کیا ہے اور آہے ماہیں ماہیں مبارکہ رمضان کیا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کھلا کے کائنات پروردگار یا عالم نے جو انسان کو پیدا کیا ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہے ملک ایک ہے ملکوت ایک ہے ظاہر ایک ہے باطن یہ باطن ہمارا جو ہے یہ جسم وغیرہ یہ اس کو ظاہر کہتے ہیں چنانچہ جو اللہ نے انسان کو ظاہری صورت بنائی ہے اس کو خلق کہتے ہیں اس لئے آدم کے بارے میں فرمایا میں مٹی سے بشر بنانے جا رہا ہوں پانی ملا کر لہذا یہ ظاہری صورت ظاہری آنکھیں جن سے ہم دیکھتے ہیں یہ چہرہ یہ سر یہ ہمارا ملک ہے یہ ہماری ظاہری صورت ہے اس کو خلق کہتے ہیں لیکن خلق کیا ہے فرمایا جنابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا جریر احسن اللہ خلقک اے جریر زرہ آئینہ دیکھو کتنی بہتر سو بہترین صورت اللہ نے تم کو دی ہے دیکھو آنکھیں دیکھو کان دیکھو چہرہ دیکھو ہاتھ یہ ظاہر خلق اللہ نے تم کو بہترین صورت دی ہے ظاہری فَأَحْسِنْ خُلْقَقْ اب تم اپنی باطنی صورت خود بناو یعنی انسان کے جیسے ظاہری صورت ہے ویسے باطنی صورت ہے جیسے ملکی صورت ہے ویسے ملکوچی صورت ہے جیسے اس کو مادی صورت ہے ویسے معنوی صورت ہے یعنی اصل انسان جیسے یہ ہے جیسے ہمارے آنکھیں ہیں اس لئے امام سجاد علیہ السلام نے فروایا ہمارے چہنے والوں کی چار آنکھیں ہیں دو آنکھیں یہیں ہیں جو ہمارے چہرے میں ہیں اس سے ہم جاہری چیزیں دیکھتے ہیں مثلا دیوار کا رنگ دیکھنا ہے کسی انسان کو دیکھنا ہے کپڑے کا رنگ دیکھنا ہے ان آنکھوں سے لیکن معنویات مثلا اگر کوئی کسی کی مدد کرے اس کا رنگ کیسا ہے یہ کیسے دیکھیں گے ان آنکھوں سے نہیں باطنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ رنگ اچھا ہے کہ رنگ برا ہے یا اگر کوئی کام کرے مثلا تو باطنی آنکھیں بھی ہیں تو وہ کیا ہیں مہ مبارک رمضان اسی لئے ہے کہ ظاہری صورت کے لئے غزہ ہم سال بھر کھاتے ہیں لیکن باطنی صورت کو بنانے کے لئے ملکوتی انسان کو غزہ دینے کے لئے مہ مبارک رمضان ہے تفصیل میں نہیں جاؤں گا مقصد ارز کرنا چاہتا ہوں یہ ملکوتی صورت کیا ہے چنانچہ جب خلاق کائنات پروردگار عالم نے حد آدم کو خلق کیا پیدا کیا ہاتھ بھی ہیں پیر بھی ہیں آنکھیں بھی ہیں سر بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن پروردگار عالم نے کہا فَإِذَا سَوَّئِتُهُ وَنَا فَقْتُ فِهِ مِن رُوحِ فَقْعُلُهُ سَاجِدِينَ جب میں اس کو مکمل کر چکوں اور اس کے اندر اپنے روح پھونک دوں سب کے سب اس کے سامنے سربست سجود ہونا ملائکہ سجدہ کر رہے ہیں کائے کو لہذا وہ باطنی صورت تو اب حضرت آدم بیٹھے ہوئے ہیں تو چھے صورتیں حضرت آدم کے پاس آگئیں چھے صورتیں تین نورانی صورتیں ہیں تیر ظلمانی ہیں تین روشن ہیں تین بلکل اندھیری صورتیں ہیں راؤنی صورتیں ہیں اور جو تین صورتیں نورانی ہیں وہ جناب آدم کے دھائیں طرح بیٹھ گئیں اور جو ظلمانی صورتیں ہیں کالی کلوٹی صورتیں ہیں وہ بھائیں طرح بیٹھ گئیں جناب آدم اعلیٰ نبی ناو علیہ السلام نورانی صورتوں کے طرح مڑ گئے اور ایک صورت سے پوچھا بتائیے آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا مکان کہاں ہے آپ کہاں رہتی ہیں صورت سے کہا تو اس نے کہا حضور میرا نام اقل اور میرا نام علم ہے کہاں رہتے ہیں آپ کہاں انا فی الدماغ میں انسان کے دماغ میں رہتی ہوں اس صورت نے بتایا کہ میں رہتی ہوں مگر کہاں انسان کے دماغ میں بظاہر ہمارا دماغ یہ ہے مگر ملکوتی دماغ اقل و علم ہے دوسری صورت کو دیکھا کہا چاہ صاحب آپ کا ناک کیا ہے کہاں انا الحیاء میرا نام شرم و حیاء ہے کہاں کہاں رہتے ہیں کہاں انا فی العید میں آنکھوں میں رہتی ہوں کہا چاہ بیٹ جائی آپ تیسری صورت سے پوچھا کیا نام ہے کہاں انا شفقت و الرحمہ مجھے محبت کہتے ہیں شفقت کہتے ہیں رحمت کہتے ہیں کہاں کہاں رہتے ہیں آپ کہاں انا فی القلب میں انسان کے دل میں رہتا ہوں تیسری صورت رہتے ہیں انسان کے دل میں یعنی ملکوتی دل کیا ہے محبت ملکوتی دل کیا ہے رحمت ملکوتی دل کیا ہے شفقت ملکوتی آنکھیں کیا ہیں حیاء لیکن اب باہن طرح مڑ گئے وہاں جو ہے کالی صورتیں تھے تو ایک سے پوچھا بتائیے کیا نام ہے کہاں انا انا القبر مجھے تقبر کہتے ہیں گھمند گرور کہاں کہاں رہتے ہیں کہاں آئے فی الدماغ میں دماغ میں رہتا ہوں کہاں وہاں تو علم و عمل ہے عقل ہے کہاں جناب جب میں تشریف لاتا ہوں عقل خود بخود رخصت ہو جاتی ہے پھر عقل رہتی نہیں ہے جہاں تک قبر آ جائے جہاں گھمن آ جائے کہاں گرور آ جائے عقل رخصت اور اس کے بعد دوسری صورت سے پوچھا آپ کا نام کہا ان الحرس مجھے تمہ کہتے ہیں لالش کہتے ہیں ہرس کہتے ہیں کہاں کہاں رہتے ہیں کہاں آئے فی الدماغ میں آنکھوں میں رہتی ہوں کہاں وہاں تو حیاء ہے شرم و حیاء کہا حضور جب میں آ جاتی ہوں تو حیاء اور شرم جو سب رخصت ہو جاتی ہے کیونکہ شرم جائے جاتی انہاں حیاء اور اس کے بعد تیسری روح تو صورت کی طرف دیکھے جناب آدم نے دیکھا کہا کہ بتائیے آپ کا نام کہا ان الحسد مجھے حسد کہتے ہیں فی الدماغ تو یہ ہماری ملقودی صورت ہے اگر ہمارے پاس عقل و علم نہیں تو کبر ہے تقبر ہے گھمند ہے یہ ہماری ملقودی صورت بن جاتی ہے اگر شرم و حیاء نہیں ہے تو تماحہ لالش ہے یہی ملقودی صورت بن جاتی ہے اگر ہمارے دل میں آپ اس میں محبت و شفقت نہیں ہے حسد ہے تو یہ ملکتی صورت بن جاتی ہے لہذا انہی صورتوں کو گزہ دینے کے لئے انہوں کو مضبوط کرنے کے لئے موہ مبارک رمضان ہے اللہ نے دسترخان بچھایا ہے اسی باطنی صورت کو جس کو آپ اخلاق بھی کہیے جس کو آپ خلق بھی کہیے جس کو آپ ملکتی انسان بھی کہیے جس کو آپ معنی انسان بھی کہیے اسی کو سجانے کے لئے اسی کو مضبوط بنانے کے لئے اللہ نے موہ مبارک رمضان ہم کو نصیب فرمایا ہے اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اپنے ملکتی صورت کو مضبوط سے مضبوط بنائیں اور اس ملکتی صورت کو کمال تک پہنچا دیں اور اللہ ہم کو اس ملکتی صورت کو نورانی بنا دے یہی اماری دعا ہے موہ مبارک رمضان میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موہ مبارک رمضان